اور یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا اور یہ دیکھئے گا کیا بات ہے یہاں پر لیزر لائٹ آ رہی ہے جیسے اس کے اوپر کریں گے پاس نہیں ہوگا یہ دیکھئے گا اچھا یہ جو بلیک ہو رہے ہیں یہ فوٹو کرومیٹک ہیں یہ ابھی نائٹ ویجن کیلئے ہے یہ لائٹ انہینسر ہے اور موٹر ویڈرائیویں اور اس چیزوں کیلئے لائٹ انہینس کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں اندیرے کو روشن کرتے ہیں دیکھیں یہ میں ایک ہٹھاتا ہوں ایک اینک نہیں نکل آئی دوسری اینک ایک اینک میں اتنی اینک ہیں دوسرا کلر تیسرا کلر چوتھا کلر یہ ایک اینک میں چار رنگ آپ کو مل رہے ہیں نہ ٹوٹنے والا لینز ہے اگر یہ ٹوٹ گیا واپس میں آپ کو فری ریپلیس کروں کیا بات ہے سر چیک کیجئے گا بیورز یہ لوہے کے ساتھ میٹل کے ساتھ لگا رہے ہیں سکریچ لیس ہے سکریچ لیس ہے یہ والے بھی چیک کر لیں یہ بھی فل فلکسبل ہے ٹھیک ہے تروڑیں مروڑیں اسے کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ بلکل فل فلکسبل اور واپس اس کا شیپ اپنا ریٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کو آپ چیک کر لیں کیا بات ہے نہ ٹوٹنے والا ٹھیک ہے اور یہ اس کیوں پر مگنیٹک سلٹ آتا ہے یہ انٹی فاؤگ ہوتا ہے اس سے پہ اس پہ منچانہ نہیں آئے گی اس کی اپر اپنا بلکل نہیں آئیہگی یہ دیکھیں دونوں میں میں فرق شیک کر لیں آپ کے سامنے فا�DIے ہے اور اس کے پہ آصے پر بے آپ کی سامنہ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی انربرک سوری جب لوگ استعمال کرتے ہیں بائک پہ کرو شیپ میں ہے کرو شیپ میں ایک اچھی شیپ آنگی آتی ہے لک بھی اچھا ہے اور یہ فیس کو کور کر دیتا ہے یہ بھی امپورٹی 100% اوریجنل ہے یہ بھی پولارائیز آرٹیکل ہے ایسا لنز دو جو دوپ میں بلیک ہو رات کے ٹائم ڈرائیونگ کا بھی اس میں فیچر ہو ٹھیک ہے پلس الٹرا وائلٹ 400 ریجسٹیو بھی ہو پلس ٹی وی موبائل سکرین کی بھی پروٹیکشن ہو پلس اس میں نمبر بھی ہو یعنی میرے اینک کا نمبر بھی ہو مائنس ون پلس ون مائنس ٹو پلس ٹو ٹو ٹیک ہے ایک لنز کے اندر اتنے فنکشن یہ سارے فنکشن تو اس کا جو دیکھیں یہ اصل میں لنز کا پاور دکھاتا ہے یہ دیکھیں ابھی مائنس ون سیلینڈر ہے سپیریکل اس کا زیرو ہے مائنس ون ہے یہ بھی آپ کارڈ پہ دیکھ لیں کارڈ پہ منشن ہے سیلینڈر مائنس ون سپیریکل زیرو یہ آپ بھی دیکھ لیں یو وی فور ہنڈر ہے ایک ایک چیز کلیئر کر رکھ دی آپ کے سامنے لگتا ہے یو وی فور ہنڈر سائنو کا بھی ہمارے ساتھ ہے بولر کا بھی ہے مختلف سارے برینڈز موجود ہیں بہت سارے انٹرنیشنل برینڈز بھی ہمارے ساتھ ایک چکا ہے یہ بلکل فلیکسیبل ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بلکل میں نے ون ایٹی دگری پیس کو ٹویسٹ کیا ہے اور یہ واپس اس کا اپنا شیپ واپس ریٹین ہو جاتا ہے بہت ہی میاری اور پریمیم کولیٹی میں ہے یہ دیکھیں اس کے ٹیمپلز ایکسٹینڈیبل ہیں چیک ہے یہ ایکسٹینڈیبل ٹیمپلز ہیں اور اس کو جب میں واپس فول کرتا ہوں تو ایسے فول کردوں کے اس پاؤچ اس کے ساتھ کمپلیمنٹری پاؤچ وہ دیکھیں کہ ٹی آر یہ دیکھیں موسیقی 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 ہماری ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرلیں اسلام علیکم ناظرین اے ایچ کے انفرومیشن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علیہ حیدر ناظرین آج کس ویڈیو میں پشاور کار خانوں مارکیٹ میں میں موجود ہوں اور ایک ایسے امپورٹر سے آپ کے ملاقات جا رہا ہوں جہاں سے آپ کو اینکے ملنے جا رہی ہیں چشمیں ملنے جا رہی ہیں اور وہ چیزیں یہاں سے آپ کو ملنے جا رہی ہیں جو آج تک اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی ان برے کے بل کبھی نہ ٹوٹنے والی اینکے تروڑیں مروڑیں جیسے مرضی کریں ان کو کچھ ہوگی ہے ہوتا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ ایک ہی اینک کے اندر پانچ اینکے آپ کو ملنے جا رہی ہیں منفرید سی چیزیں ہمارے ساتھ وقاس بھئی موجود ہیں جو یہاں کے اونر ہیں ان سے باقی کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو معلومات سے اگاہ کرتے ہیں سلام علیکم صاحب وقاس بھئی کیسے ہیں تمہیں سے ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ نئی ورائیٹی جو عام مارگر میں اویلیبل ہی نہیں ہوتی جی انشاءاللہ یہاں پہ اس ٹائم میں ویورز کو بہت ہی منفرید اور یونیک چیزیں انشاءاللہ بتاؤں گا ٹھیک ہے اور سٹارٹ لیتے ہیں میں ایک سب سے پہلے فلیکسبل سے میں سٹارٹ لے لوں گا یہ آپ دیکھ لیں یہ جو گلاسز ہیں اس میں مختلف ڈیزائنز ہمارے ساتھ ایمیز میں ٹھیک ہے اس اپنے ساتھ بہت سارے ریٹین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بلکل فلیکسبل ہے اور یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بلکل میں نے 180 ڈگری پہ اس کو ٹویسٹ کیا ہے اور اپنا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے ڈیزائنز ڈیزائنز آ ویلیبل ہیں ٹی آر نائنی ٹی ایسے بولتے ہیں اب یہی بھی والے بھی چیک کرلیں یہ بھی فل فلیکسبل ہے تروڑیں مروڑیں اسے کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ بلکل فلیکسیبل اور واپس اس کا شیپ اپنا ریٹیم کیا بات ہے نہ ٹوٹنے والی چیزیں ہیں جی بلکل اور اس میں پریسکرپشن لنزز بھی اقارنگ پریسکرپشن لگ سکتے ہیں چھیک ہے نمبر ایک نمبر ٹو یہ ابھی یہ والا جو ہے ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ کا لٹ آیا ہے اٹیچمنٹ کا بہت ہی ریفائنڈ کالٹی ہے پریمیم کالٹی ہے اسے دیزائن بھی بہت زیادہ اچھا ہے اس میں مختلف ڈیزائن آویلیبل ہیں راؤنڈ بھی ہے ڈبل بریج بھی ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ کی لنزز ہیں اس پر ریکوارمنٹ جو ہے تو لوگ لگا سکتے ہیں یہ اس میں پولارائز بھی ہے یہ کٹھے بھی لگ جاتے ہیں یہ کٹھے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ایک ایک اس پر ریکوارمنٹ اور اس پر چوائس جو ہے تو یہ ابھی نائٹ ویجن کیلئے ہے یہ لائٹ انہینسر ہے اور اس چیزوں کیلئے لائٹ انہینس کرتا ہے زیادہ کرتا ہے اندیرے کو روشن کرتا ہے یہ ڈے کیٹ ہے یہ ڈے والا اٹیچمنٹ ہے یہ پولارائز ڈیپل ہے یہ ڈرائیونگ کیلئے اور اس کیلئے دن کے ٹائم جب دوب ہو تو اس میں بہت زبردست کام کرتا ہے یہ جو ہے تو فور اٹیچمنٹ اس والے کے ساتھ ہیں اور اس میں مختلف ڈیزائن ہمارے ساتھ آویلیبل ہیں اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ بہت اچھا سٹاک آیا ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ یہ پلس ٹو میں ہمارے ساتھ سٹاک آیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی میاری اور پریمیم کالٹی میں ہے یہ دیکھیں اس کے ٹیمپلز ایکسٹینڈیبل ہیں ٹھیک ہے ایکسٹینڈیبل ٹیمپلز ہیں اور اس کو جب میں واپس فورڈ کرتا ہوں تو ایسے فورڈ کرتا ہے کیا بات ہے اس کے ساتھ کمپلیمنٹری پاؤچ ہے یہ دیکھیں اس میں اور یہ بلکل ہینڈ کی حساب سے آپ دیکھ لیں تو بلکل چھوٹا ساتھ کمپلز میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بھی بہت ساری ویرائٹی ہمارے ساتھ آئیلیبل ہے اس کے علاوہ کوئی اور یونیک چیز ہو آپ کے بعد اٹیچمنٹ میں ہے لی بھائی یہ بہت ہی پیاری ایک چیز آئی ہے یہ آپ دیکھ لیں اب اس کا تھوڑا سا وہ زیادہ ہے یعنی ایکسٹینڈڈ ہے اب یہ دیکھیں یہ میں ایک ہٹاتا ہوں ایک اینک نہیں نکل آئی دوسری اینک ایک اینک میں اتنی اینک ہیں دوسرا کلر تیسرا کلر چوتھا کلر یہ یہ ٹرانسپیرنٹ کیا بات ہے جی ایک اینک میں چار رنگ آپ کو مل رہے ہیں اور اس میں پرسکرپشن لنزز بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت زبردست اور میاری آرٹیکل ہے بہت ہی زیادہ میاری آرٹیکل ہے اس کی جو پرائیس ہے یہ ہزار روپے کا ہے سکتے ہیں سکتے ہیں ایک آجین جی ابھی ہم آتے ہیں ایک اور اٹیچمنٹ پر یہ ہمارے ساتھ سنگل اٹیچمنٹ میں آیا ہے سنگل اٹیچمنٹ میں یہ پولرائیزڈ بھی ہے یہ پولرائیسڈ لٹ ہے اور اس کا لکھ کچھ ایسے ہے یہ آپ دیکھ لیں اور اس کی اوپر یہ پولرائیزڈ چھپک جاتا ہے میگنٹ کی طرح یہ بھی ملے گا اینک ہی اینک کو دو بنا لیں ایک ہی اینک کو تین بنا لیں ایک ہی اینک چار طرح کے رنگ بدلے گی سر نیکس وڈیو اٹیچمنٹ کے حوالے سے یہ والا ہے یہ بہت ہی پریمیم اور میاری کوالٹی کا ہے یہ ٹائٹینیم کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے مارک جیکبز کا برینڈ ہے ٹھیک ہے ٹائٹینیم کا ہے یہ آپ دیکھ لیں ویئر کے حوالے سے لک کے حوالے سے یہ کچھ ایسے نظر آئے گا ٹھیک ہے اور اس کی اوپر یہ پولرائیزڈ اٹیچمنٹ جو ہے تو یہ لگتا ہے یہ پولرائیزڈ ہے اور یہ پتہ بھی نہیں لگ رہا یہ پتہ بھی نہیں لگ رہا اور اس کا میں آپ کو یہ بتا دیں یہ دیکھیں اس کا سائز دیکھیں اٹیچمنٹ لگنے کے بعد بھی اتنا بلکل باریک ہے بہت ہی باریک ہے یہ دیکھیں اس کو میں ہٹاتا ہوں تب بھی باریک ہے ایسی بھی باریک ہے آپ اس کے ساتھ یہ نائٹ ڈرائیونگ جو ہے تو یہ لائٹ انہنسر کا بھی میں لگاتا ہوں یہ لائٹ کو ایکسپینڈ کر دے گا لائٹ کو زیادہ کرنے والی اینک ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ بھی ویورز کو ملے گی اونلی این اونلی 5500 کا یہ برینڈ میں ہے ٹھیک ہے یہ برینڈ میں ہے یہ بہت ہی میاری مہنگے برینڈ لیکن یہاں سے سستے ہیں جی بالکل اور یہ ابھی آپ دیکھ لیں ڈے این نائٹ سیپریٹ کٹ اگر کسی کو چاہیے سیپریٹ ٹھیک ہے یہ میموری فریم میں بہت ہی میاری اور کالیٹی کی چیز آئی ہے میرے پاس یہاں یہ اوڈی کا فریم ہے یہاں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھا یہ بھی انگریکیبل اور میٹل میں یہ ٹھیک ہے بات ہے یار یہ بھی پولرائیزڈ ہے یہ بھی پولرائیزڈ ہے فور ڈے پرپس ٹھیک ہے اور یہ نائٹ کے لیے یہ بھی یہی چیز ہے فور ڈے نائٹ پرپس لائٹ کو ایکسپینڈ کرے گی لائٹ کو زیادہ کر کے دکھائے گی ٹھیک ہے تو یہ دو بھی ہیں اور ویورز کو اگر چاہیے تو یہ اونلی این اونلی 2000 کا یہ والا آٹیکل ہے یہ شیک ہو گیا اچھا کم قیمت میں کوئی اچھی چیز آپ کے پاس ہو اچھا نائٹ ویجن میں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو کم قیمت میں یہ لوٹ میں آیا ہے بہت بہترین کالیٹی کا یہ آپ دیکھ لیں یہ بھی نائٹ ڈرائیونگ کے لیے ٹھیک ہے یہ اونلی این اونلی ویورز کو لگے گا آٹھ سو روپے کا آٹھ سو روپے کے اندر نائٹ ڈرائیونگ کے لیے روشنی کو تیز کرنے والی اینک ملے گی نیکسٹ بڑھئے گا اچھا یہ اگر جو لوگ سنگلاسز میں تنگ ہیں مطلب سکریچ سے اور اس سے تو یہ ان کے لیے بہت ہی زبردست یعنی اس کا جو گلاس ہے یہ سوپر ڈائمنڈ ہارڈ یہاں پہ ڈائمنڈ دیکھ سکتے ہیں ڈائمنڈ ہارڈ ہے یہ دیکھیں اس کا یہ میں اس کی سکریچ پروپرٹی آپ کو چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں سکریچ نہیں آئے گا اس پہ نہیں آئے گا کیا بات ہے سر چیک کیجئے گا بیورز یہ لوہے کے ساتھ میٹل کے ساتھ لگا رہے ہیں سکریچ لیس ہے سکریچ لیس ہے اور یہ شیشہ ہے ٹھیک ہے اور یہ الٹرا والیٹ فور ہنڈرڈ ریزیسٹک بھی ہے ٹھیک ہے گلاس میں میرے ساتھ بہت سارے آرٹیکل ایس پر ڈیزائن ایس پر موڈل ہم میرے ساتھ موجود ہیں ٹھیک ہے بہت سارے ہیں اور بھی ہیں یہ تو سپیسیفک صرف پرسول کے دیزائن میں نے یہاں پہ رکھی ہوئے ہیں کچھ آرٹیکل رکھے ہوئے ہیں آرٹیکل بے شمار ملیں گے جب آپ رابطے میں آئیں گے تو اٹیچمنٹ میں یہ بہت بہترین آرٹیکل آیا یہ ٹی آر نائنٹی میں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ چیک کرنے کیا بات ہے نہ ٹوٹنے والا ٹھیک ہے اور یہ اس کی اوپر یہ مگنیٹک سلٹ بھی آتا ہے یہ بھی آپ چیک کرنے یہ نائٹ ویجن کے لیے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے یہ پولرائزد ہے ٹھیک ہے دن کے لیے پولرائزیشن ایفیکٹ میں آپ کو چیک کرنے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیں اچھا آپ کو کچھ نظر آئے گا ڈبلیو ایس کیمرے میں ابھی دیکھیں اچھا یہ پولرائزد ہے یہ آپ چیک کر لیں یہ دیکھے گا ویورز اور ایسے دیکھے گا جادوی اینک ہے ٹھیک ہے اس کو پولرائزد بولتا ہے یہ ویورز کو ملے گا آنلی این آنلی ترٹین ہنڈرڈ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیرا سو روپے میں اچھا اب میں آتا ہوں جن لوگوں کو اوریجنل سنگلاسز کی اکثر ہمیں کیوری آجاتی ہے کہ بھئی اوریجنل سنگلاسز مجھے بتاؤ ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے یہ اوریجنل نہیں ہے ٹھیک ہے اوریجنل کی اگر میں بات کروں تو ہنڈرڈ پرسنٹ گیرنٹی کے ساتھ جو اوریجنل ہیں وہ میرے ساتھ یہ تین پیس ہیں ٹھیک ہے ان کا میرے ساتھ سٹاک پڑا ہے اچھا ہاں یہ والے جو ہیں تو یہ اٹلی امپوکی سر یہ تو ساٹھ ساٹھ ڈولر اسی ڈولر کی قیمتیں ہیں ان کے اوپر یہ انشاءاللہ میں گیرنٹی کے ساتھ یورز کو دوں گا گیرنٹی کے ساتھ اوریجنل پر یہ بھی پولرائیز اگر ہے اس میں جو لنس لگا ہوا یہ ہویا کا کیا ہے اور اس کا کہا which 去 عقل ف میں میرے ساتھ ا facultر سانتی ہے یہ رس wheel کا ماخرامہ برمایا ہے ٹھیک ہے اس کا است رہienda آپ importantes سے کافہ ہو سکتے ہیں یہ растاہ دیکھیں آپ یہ دیکھئے گا یہ دیکھے گاaa یہ دیکھے گا اور یہ دیکھے گا یہ پولرائیزد ہے سارے یہ والا بھی پولرائیزد ہے یہ بائیک پہ جیدہ تر لوگ جب استعمال کرتے ہیں بائیک پہ یہ کرو شیف میں ہے کرو شیف میں ٹھیک ہے ایک اچھی شیف بان گیا تھی ہے اس کا لک بھی اچھا ہے اور یہ فیس کو کور کر دیتا ہے اب یہ بھی ٹوین کوٹنگ میں ہے اور پولرائیزد ہے ٹھیک ہے اور الٹرا والیٹ 400 ریزسٹیو ہے یہ والا اور یہ جو ہے تو یہ زیادہ تر بیچ پہ اور اس پہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے یہ والا کالٹیک ہے لیکن بہت ہی ریفائنڈ کالٹی کا ہے یہ بھی ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ہے ٹھیک ہے یہ بھی پولرائیزد آرٹیکل ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد اب ہم آتے ہیں لنزز پہ لنزز پہ ہم آتے ہیں کیونکہ ہمارا مین جو سپیشلیٹی ہے وہ لنزز کی ہے ہم جب آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے ساتھ بہت سارے لنزز مطلب اس پر برینڈ اس پر فنکشن اس پر اس پر ریکوارمنٹ کی پیشنٹ کی جتنی بھی ریکوارمنٹس ہیں ان کو منظر نظر رکھتے ہیں اس کے حساب سے ہم پھر اس کو لنزز کرتے ہیں اچھا سیر یہاں پر مجھے ایک مشین نظر آ رہی ہے ویورز بھی سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ کیس پرپس کے لیے یہ اصل میں یہ اس پرپس کی بھی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ مینشن ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ میرے ساتھ ڈرائیو کا لنز ہے ڈرائیو کا لنز ہے بہت سارے بیورز کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسا لنز دو جو کہ دوپ میں بلیک ہو رات کے ٹائم ڈرائیونگ کا بھی اس میں فیچر ہو پلس الٹرہ وائلٹ 400 ریزسٹیو بھی ہو پلس ٹی وی موبائل سکرین کی بھی پروٹیکشن ہو پلس اس میں نمبر بھی ہو یعنی میرے اینک کا نمبر کی ہو مینس ون پلس ون مینس ٹو پلس ٹو ٹھیک ہے ایک لنز کے اندر اتنے فنکشن یہ سارے فنکشن تو اس کا جو لنز ہے تو وہ ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اصل میں لنز کا پاور دکھاتا ہے یہ دیکھیں ابھی مینس ون سیلینڈر ہے سپیریکل اس کا زیرو ہے مینس ون ہے یہ بھی آپ کارڈ پر دیکھ لیں کارڈ پر منشن ہے سیلینڈر مینس ون سپیریکل زیرو تو ابھی یہ نمبر بتا رہا ہے ہمیں تو اس پر پرسکرپشن ہم جو ہے تو ویورز حضرات کو یہ ہم پھر گلاسز میں لگا کے دیتے ہیں لگانے کے بعد پھر گلاسز کا میں آپ کو ابھی فنکشن بھی ٹیسٹ کرتا ہوں اس والے گلاس میں ابھی یہ ڈرائیو کا لنز لگا ہوا ہے اس کا فرم بھی بہت پیار ہے دیویڈ ویکم کا فرم ہے ابھی یہ میں آپ کے سامنے چیک کرانی جا رہا ہوں یہ دیکھیں اس سے لیزر لائٹ پاس نہیں ہوگا چیک کیجئے گا یہاں پر لیزر لائٹ آ رہی ہے جیسے اس کے اوپر کریں گے پاس نہیں ہوگا یہ دیکھئے گا یہ جو بلیک ہو رہا ہے یہ فوٹو کرومیٹک ہے ابھی آپ کو میں الٹر وائلٹ چیک بھی کرانے جا رہا ہوں یہ ابھی دیکھ لیں یو وی فور ہنڈر ہے یو وی فور ہنڈر ہے ایک ایک چیز کلیئر کر رکھ دی آپ کے سامنے بھی بھی یو وی فور ہنڈر اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی اس کو یہاں پر رکھنے جا رہا ہوں یہ اس کو میں الٹر وائلٹ ایکسپوجر دینے جا رہا ہوں الٹر وائلٹ ایکسپوجر جو کہ نارملی دوپ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹنٹ پکڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ بلیک ہوتا ہے کلر چینج کر دے گا ٹھیک ہے جیسے ہی دوب میں جائیں گے اس کا کلر خود با خود چینج ہو جائے گا ابھی یہ ٹیسٹ کے لئے پڑا ہے تیس پین تیس سیکنڈ کے لئے میں آپ کو اور بھی اس کے ساتھ ساتھ یعنی ڈرائیف سیف میں ہمارے پاس یہوارے لنزز بھی ڈرائیف کے موجود ہیں مختلف برینڈز ہیں ڈرائیف کے ٹھیک ہے بہت ہی بہترین اور عالی مطلب قوالٹی کے اندر یہ والے بھی اور یہ جو یلو ریپر یہ والے جو تھا یہ سب بہت ہی میاری قوالٹی کی ہیں یہ سارے لنزز چیک ہے ابھی یہ دیکھیں میں آپ کو بھی اس کا کلر چیک کرانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں کلر وائٹ سے بلیک ہو گیا آپ کے سامنے جیسے ہی آپ دھوب میں جائیں گے وائٹ خود با خود بلیک کلر ہو جائے گا جی بالکل اور یہ جو ہے تو ابھی دیکھیں یہ بلو کوٹنگ میں ہٹویں یہ ڈرائیف فنکشن بھی اس میں موجود ہے رات کے ٹائم ڈرائیف انٹی گلیرنگ فنکشن بھی اس میں موجود ہے ہمارے کچھ دو سوچے ہوں کہ کچھ چیزوں کی یہ پرائسیز نہیں بتا رہے آپ کے رابطے میں آتے ہیں ہر چیز کی انفرمیشن ملتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں یہ والا جو لنز ہے ڈرائیف کا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویورز کو ملے گا ڈرائیف کا جو لنز ہے 3500 کا یہ والا پیئر ملے گا یہی چیزیں مارکٹ میں لوگ کتنے کی سیل کرتے ہیں مارکٹ میں دیکھیں ہمارا تو اصل میں سپلائی ہے نا بلکل ایسی ہے تو مارکٹ میں اب میں یہ نہیں کہوں گا اور نہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا بھی اپنا اپنا وہ ہے لیکن یہاں سے ایک اپنے یوز کے لئے بھی دے دیں گے بلکل جی انشاءاللہ یہاں سے ایک پیس اپنے یوز کے لئے بھی آپ کو مل جائے گا بلکل انشاءاللہ مل جائے گا اس میں میرے ساتھ گرین کوٹنگ میں بھی ہیں وہ 2200 کے ہیں صرف ان میں ڈرائیف فیچر نہیں ہے باقی اور سارے فیچر ہیں ڈرائیف کافیچر اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے وہ 2200 کا پیر ہے یہاں کوئی چیزیں جو میں بتا رہا تھا گرین کوٹنگ میں میرے ساتھ ہے اس میں صرف ڈرائیف کا فیچر نہیں ہے اس میں یہ والے لنزز ہیں یہ آپ چیک کرویں یہ میں نے ٹنٹ کیلئے لگائے ہوئے تھے یہاں پر یہ بھی بلک ہوتے ہیں یہ دیکھیں چیک کر لیں یہ بھی بلیک ہوتے ہیں یہ دوب میں جاتے ہیں کلر چینج پلس اس کے ساتھ ساتھ یہ والے بھی ہیں یہ دیکھیں یہ والی بھی بلو لائٹ فلٹریشن ہے پاس نہیں ہوتا یعنی ٹی و موائل سکرین کی پروٹیکشن ہے پلس یہ دیکھیں یہ بھی یو وی 400 ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یو وی 400 یہ والے بھی یو وی 400 دیکھیں ان دونوں میں فرق یہ ہے یہ بھی آپ کیمرہ میں شاید کیچ کر پائیں یا نا یہ بلو کوٹنگ میں ہے یہ گرین کوٹنگ میں ہے یہ 3500 کا لینز ہے یہ والا جو ہے 2200 کا لینز ہے چیک ہے اور ویرائٹی کی حساب سے میرے ساتھ بہت سارے یہ دیکھیں براؤن میں بھی ہے جس طرح کے پاکستان کے اندر ڈیمانڈ کیے جائے گی اس طرح کے لینز آپ کو ملیں گی انشاءاللہ اس میں دیکھیں گرین بھی ہے اس میں بلو بھی ہے آپ نے کبھی فوٹو گرین کا نہیں سناؤ گا یا فوٹو بلو کا نہیں سناؤ گا انشاءاللہ فوٹو بلو فوٹو گرین یہ سارے کے سارے میرے ساتھ موجود ہیں یہ دیکھیں یہ گرین ہے یہ بلو ہے یہ یلو ہے یہ دوپ میں یہ کلر ریکوائر کریں گے یہ والے کلر اس کے ہوں گے یہ والا گریہ تھا نا گریہ جو آپ کو پسند آتا ہے وہ چیز لیں تو مختلف ویرائٹی ہے یہ آپ کو سامنے میں ٹیسٹ کرانے جاؤں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ براؤن ہے اچھا یہ براؤن کا براؤن کے ساتھ لکھ دیکھیں بلکل ایسا ہی ہے یہ فوٹو براؤن ہے ٹھیک ہے اب جیسے دوپ میں جائے گا تو کلر اس کا براؤن ہو جائے گا اسے درہ ییلو ہو جائے گا بلو ہو جائے گا بلیک ہو جائے گا جس طرح کا آپ چاہیں گے وہ لینز آپ کو مل جائے گا دیکھیں میں تینوں اس میں رکھتا ہوں میں الٹرا والی ایکسپوڈر ان کو دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گرین اور بلو میں نے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا کلر کیسے آجا کلر کیسے ہو جائے گا اچھا سر یہ کیا چیز چال رہی ہے پیچھے اچھا یہ آپ کو بس ابھی میں نے یہ بھی اٹھا لیا ہے یہ آپ کو دکھائی رہا تھا دیکھیں بہت سارے ویورز ہمیں یہ بتاتے ہیں بہت سارے ویورز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے تو ہم جب ایسی سے نکلتے ہیں اور باہر جب ہم نکلتے ہیں گاڑی سے یا گھر سے تو ایک دم سے لنزز پر ایک مسکتا آجاتا ہے فاغ آجاتا ہے اکسری ایسا ہوتا ہے اکسری ایسا جو بہت تھنگ کرتا ہے لوگوں کو جو گلاسز پہنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انٹی فاغ لنز ہے یہ آپ چیک کر لیں انٹی فاغ اس میں پریسکرپشن بھی موجود ہے پریسکرپشن کا مطلب ہے یعنی اس میں نمبر کا بھی لگ سکتا ہے پریسکرپشن بھی موجود ہے جو نمبر ہے اب آپ کے سامنے میں اس کا تیسٹ کرانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ انٹی فاغ کا لنز ہے جو میں نے اس سے نکالا ہے اور یہ ایک مثال یہاں پہ ایک اورنری لنز ہے نورمل نورمل والا یہ نورمل لنز ہے یہ نورمل لنز ہے اور یہ والے انٹی فاغ ہے یہ بھی آپ چیک کرنے ہوں ایک منٹ یہ دیکھیں کیمرہ شاہد دیکھا پا رہا ہے یہ ایک دن سے نورمل کے اوپر آنا شروع ہو گیا یہ اس نے دن پکڑ دیا یہ انٹی فاغ ہے یہ دیکھیں اس پہ میں یہ دیکھیں اس کے اوپر فاغ نہیں آئے گی اس کو بالکل نہیں آئے گی دونوں میں فرق چیک کر لیں آپ کے سامنے باز ہے جتنے ٹائم تک بھی میں اس کو ایسے رکھوں گا یہ بھی آپ فرق دیکھیں چیک ہو گیا جی اس پہ نہیں آئے گا فاغ اس کے اوپر باز ہے آپ کے سامنے آگا اور یہ نورمل ہمارے شیشیں چال رہے ہوتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں یہ انٹی فاغ ہے اس میں پاور پرسکرپشن بھی لگ سکتی ہے یہ ہوگیا ہے انٹی فاغ کا ابھی آپ کے سامنے میں یہ بتانے جا رہا تھا ابھی اس کا دوبارہ سے کلر ترانسپیرنٹ ہوگیا کیونکہ ہم اس میں بیزی تھے یہ گرین ہے یہ بلو کلر اس کا آئے گا وہ گرین ہوگیا تھا وہ بلو ہوگیا یہ بلو ہوگیا ٹھیک ہے ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں برینڈ میں بھی لینڈز سائنو برینڈ ہوگیا میٹرکس برینڈ ہوگیا بولر ہوگیا روڈن سٹاک ہوگیا کریزال ہوگیا زائس ہوگیا جتنے بھی انٹرنیشنل برینڈز ہیں وہ بھی ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں پاکستان میں زیادہ تر جب ملٹائی کی بات آجاتی تو سائنو میٹرکس یہ سب سے زیادہ چلتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پرائیس ان کا ریزنیبل ہے اور کوالیٹی ان کی اس پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہے میٹرکس کے چھوٹا سا یہ ایک لینڈز میں نے اصل میں کسٹمایز کیا تھا لیکن ابھی میرے ساتھ اصل میں سٹاک میں یہ تھا تو یہ نہیں تھا یہ بھی آپ کو دیکھا دو یہ میٹرکس کا ہے یہ دیکھ لیں یہ میٹرکس کا لینڈز ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر پرسکرپشن اس کی اوپر اتھنٹیسیٹی کارڈ بھی ہوتا ہے پیشنٹ کا نام بھی اس کی اوپر منشن ہوتا ہے باقاعدہ طور پر جہاں سے آپ نے لیا ہے ہمارے ادارے کا نام بھی اس کی اوپر منشن ہوگا اب یہ آپ دیکھ لیں یہ میٹرکس کا لینڈز ہے اگر کیمرہ میں آپ دیکھا سکتے ہیں یہاں پر ویورز کو یہاں پر فاغ مارک آپ کو نظر آئے گا میٹرکس کا یہ دیکھیں یہ میں اگر الٹا کر لوں ایسے تو آپ کو نظر آئے گا میٹرکس بلکل ایسے ہی آ رہا ہے نا یہ دیکھیں تو یہ اٹمین کہ یہ اوریجنل میٹرکس کا لینڈز ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اوریجنل کی اگر میں بات کروں تو یہ دیکھیں یہ کوڈک کا بھی میرے ساتھ لینڈز آیا ہے یہ والا کوڈک کا یہ آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے یہ بھی پاور پرسکرپشن میں ویورز کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا بھی یہ اوریجنلٹی اور ایتنٹیسٹی جو ہوتی ہے وہ آپ چیک کر لیں یہاں پہ اس کا اپنا فاغ مارک ہوگا اچھا یہاں پہ آپ چیک کر لیں اس کے اوپر یہاں پہ لے ہوا ہے بالکل ایسے ہی ہے دوری ساتھ سے کیجئے گا اس کو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو نظر یہاں سے نہیں یہاں سے آپ کو آئے گا یہاں پہ یہ لے ہوا ہے یہ دیکھیں اندر اس کے شہر ہے بالکل ایسے ہی ہے کھڑک کا لنز ہے اس میں سائنوں کا بھی ہمارے ساتھ ہے بولر کا بھی ہے مختلف سارے برینڈز کا ہے بہت سارے انٹرنیشنل برینڈز بھی ہمارے ساتھ یہاں پر آتے ہیں یہ بھی ویورز کو دیکھائیے گا لیڈیز کے کچھ بہت اچھی کلیکشن ہمارے ساتھ آئی ہے میٹل میں بھی ہے شیٹ آئیٹم میں بھی بہت ہی ریزنیبل پرائیس میں انشاءاللہ ویورز کو ملے گی یہ والا یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی امپورٹڈ ہے امپورٹڈ تو یہ سارے ہوتے ہیں لیکن یہ سپیشل چیزیں ہیں سپیشل چیزیں یہ والے ہو گئے مسکٹ کے ٹھیک ہے یہ بہت ہی سپیشل چیز ہے نیاب چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں ہم سنگلاسز پہ اور مطلب یہ پرسکرپشن گلاسز پہ ہم آتے ہیں جو ہماری بینیں ڈیمانڈ کرتے ہیں بائی ڈیمانڈ کرتے ہیں جی بالکل اب یہ دیکھیں یہاں پہ اگر کیمرہ دیکھا سکی یہ بہت سارے لیڈیز کی کلیکشن ہے سنگلاسز کی اوپر تو سٹاک میں بہت ساری یہ ڈسپلی کے لیے ہم نے کچھ باکسز یہاں پہ رہی ہیں تاکہ ویورز کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کی برائیٹی ہے جی بالکل ٹھیک ہے تو یہ سارے لیڈیز کے ہیں یہ آپ چیک کر لیں پرسکرپشن گلاسز کی اگر بات کی جائے تو سب سے رہا ٹاپ موسٹ یہ آپ چیک کر لیں اس کا لک کچھ ایسے آئے گا صحیح بہت ہی زبردست اور اس کا ہاتھ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست بلکل اگزیکٹلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ والی بھی بہت شیٹ آئیٹم میں بہت ہی زبردست ٹاک ان ہوا ہے یہ آپ کیمرے میں دیکھا سکتے ہیں یہ بھی اس کا بھی ڈیویڈ بیکم کا فریم ہے یہ دیکھ لیں دیویڈ بیکم کا راؤنڈ شیپ میں ہے بہت ہی میاری چیز یہاں سے انشاءاللہ آپ کو ملے گی ٹھیک ہے اور لک کے حوالے سے ایک دفعہ چیز خریدیں گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ کیا چیز ہم نے پرچیز کر لیا انشاءاللہ یہ دیکھ لیں لک کے حوالے سے یہ آپ کو ایسے لگے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ والی بھی فریم ہیں بچوں کے حوالے سے یہ میں آپ کو چیک کر آنے جاؤں زیادہ تر پیرنٹس کی یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ بھئی یہ ٹوٹتے ہیں بچے توڑ دیتے ہیں اب دیکھیں توڑنے کے حساب سے ٹوٹتی بہت ساری چیزیں ہیں اینب تو بہت پر نازک سی چیز ہے میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ نہیں ٹوٹی گی ٹھیک ہے لیکن سو فار اپلیکیبل جتنا ہو سکتا ہے تو اس کی وہ دیکھیں یہ ٹی آر یہ دیکھیں اچھا ٹھیک ہے فلیکسیبل اور واپس اس کا شیل شیپ ریٹین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت سارے ٹی آر کی آرٹیکل اچھا ان کی پرائسز کان سے کان تک ہوتی ہیں یہ دیکھیں بچوں کی بچوں کی بات کی جائے تو یہ میرے ساتھ جتنا سٹاک ہے یہ کوالٹی کا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایٹھ ہنڈرڈ سے بارہ سو تک ہے ایٹھ ہنڈرڈ آٹھ سو روپیس سے لے کر بارہ سو تک ہے چیز دیکھیں نا چیز کس طرح یہ ہے گمہ پھرا کے آپ کو دکھا رہے ہیں تروڑ مروڑ کے آپ کو دکھا رہے ہیں ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے یہ بھی بچوں کے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بچوں کے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں باقی جب آپ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ کیٹلوگ بھی آپ کو مل جائے گی ڈیٹیلز بھی آپ کو مل جائے گی میٹل کی کلیکشن ہے جنٹس میں مختلف سائزز ہیں مختلف شیپس ہیں دیکھیں سائز شیپ ڈیزائن قوالیٹی یہ میرے ساتھ اوپر سٹاک روم ہے تو اس میں بہت سارے جو کی ابھی پوسیبل نہیں ہے کی ویڈیو میں میں آپ کو دیکھا دوں ٹھیک ہے تو کیٹلوگ ہمارا ہے جب آپ وٹس ایپ پہ ہمیں میسج کریں گے تو ہم آپ کو امیجیٹلی انشاءاللہ کیٹلوگ سینٹ کر دیں گے کیٹلوگ پہ پہ ہمارا سارا سٹاک مل جائے گا پیدب اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کھیجئے گا یہ ہمارا آرڈر پلیس کرنے کیلئے نمبر ہمارا 0336-818-751 یہ ہمارا وٹس ایپ نمبر بھی اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں آپ اس پہ آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسی آپ وٹس ایپ پہ آئیں گے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ تومنی کےٹ کریں گے ہم آپ کو کٹلوگ سینٹ کر دیں گے اس میں آپ فرم کی سیلیکشن کیجئے گا جو فرم آپ کو کٹلوگ میں پسند آئے گا تو ہمارے نمائن دے جو ہے تو آپ اس کی سائز کی کنفرمیشن دے دیں گے کہ بھئی آپ کے فیس کے حساب سے یہ کیسے لگے گا ٹھیک ہے آپ کینٹی پلیز یہ بھی کیجئے گا پیمنٹ کا شیڈول کیا آپ کا پیمنٹ ہمارا ایڈوانس پیمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپٹیکل ہے اس میں دیکھیں ایک دفعہ جب لنز لگ جاتا ہے کسٹمائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا ہو جاتا ہے بلکل ہے صحیح ہے وہ نمبر یہ ہے وہ آپ چینج کر کے کسی اور کو نہیں دے سکتے ہم ڈیس بن میں پھر گرا دیتے ہیں بلکل ہے صحیح ہے اس وجہ سے ہم نے ایڈوانس پیمنٹ رکھا ہوا ہے پھر بھی آسانی کے لیے ہم نے یہ بھی طریقہ کار اختیار کیا ہے آسانی کے لیے کہ چلے ہاف پیمنٹ کر لیں ہاف پیمنٹ جو ہے تو ونس آفٹر مطلب کنفرمیشن ویڈیو کنفرمیشن آپ کی جب ٹریکنگ آئی ڈی سارا کچھ میں آپ کو پارسل بھی دکھا دوں ویڈیو بھی دکھا دوں آپ کی چیز کی سارا کچھ اور پارسل کا ٹریکنگ آئی ڈی بھی سنٹ کو اس ٹائم پر پیمنٹ کر لیں ایک ہو گیا آپ کی کنٹیک نمبر چل رہے ہیں اڈریس بھی چل رہے ہیں آپ ان کے پاس یہاں پر بھی آ سکتے ہیں اگر آپ دکاندار حضرات ہیں تو آپ کو بہت بڑا یہاں سے ڈسکاؤنٹ دیکھنے کو ملے گا پاکستان کے چھوٹے شہروں میں یہ چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہوتی تو اگر دکاندار حضرات ان کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بڑا ملے گا اور یونیک چیزیں آپ اپنے کسٹمر کے لیے یہاں سے پرچیز کر پائیں گے بلکل جی اور اس کے ساتھ میں ویسے چھوٹا سے ایک ور ویو آپ کو دھوں گا لینزز کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ جو سٹاک اویلیبل ہے اگزامپل میں یہاں سے سٹارٹ کرلوں گا اگزامپل سکرچ ریزسٹنٹ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ سارا نمبر کا سٹاک یہ ریڈ میں جتنا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکرچ ریزسٹنٹ سٹاک ہے یہ والا بھی سارے سکرچ ریزسٹنٹ ہے اس پر پریسکرپشن یہ نمبرنگ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ والا مل ملٹی کوٹڈ جو لینزز ہوتے ہیں یہ والا بھی یہ والا بھی ٹھیک ہے یہ ہم نے پروپر ایک آرڈر میں لگایا ہے نمبر کے ساتھ بلکل اچھا یہاں پر یہ بلو کٹ کا سٹاک ہے یہ گرین بلو کٹ ہے یہ بلو کوٹنگ کا بلو کٹ ہے نیچے جو ہے تو وائٹ لینز ہے شیشہ انڈر وانروف ہر چیز بڑی رہی ہے یہاں پر یہ پروگریسیو یہ دیکھیں اچسی پروگریسیو ہارڈ کوٹڈ پروگریسیو ہے یہ ملٹی کوٹڈ پروگریسیو ہے یہ جو ہے فوتو گ اٹھیک ہے یہ بہت سارے ہمارے ساتھ لینزز کا منگ کام ہے یہ دیکھیں آپ ایک عم equally deu wise ہرد کوٹڈ ڈی ٹائپ ہے یہاں پہ آپ میں آتا ہوں فوتو گریر سیگمنٹا ہے سی آر فوتو گرید ٹیک ہے یہاں سارا سیگمنٹ سی آر فوتو گریر کا ہے پولی کاربونیٹ ہے انبریکیبل لینز ہیں جو ٹری پیس میں لگتے ہیں ٹھیک ہے ٹری پیس کی بھی بہت ساری نیچے ہمارے ساتھ موجود ہے اس میں جو کیا ملٹی کوٹڈ ڈی ٹائپ ہوتا ہے تو وہ apart BCE کی ط ایک اس کا ایک بتانے جا رہا ہوں کہ وہ اس میں کس قسم کے لنز لگتے ہیں یہ آپ چیک کرنے یہ پولی کاربونیٹ ہے انبریکیبل لنز ہے ٹھیک ہے جے جے یہ والا لنز ہم یوز کریں گے 3 پیس فریم کیلئے اچھا یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ 3 پیس فریم کیلئے 3 پیس والا یہ فریم ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں یہ مثال 3 پیس کا فریم ہے اس میں زیادہ تر مسئلہ ہی آجاتا ہے کہ یہ شیشہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے بالکل ایسے نازک ہوتا ہے بہت سارے ویورز کو جو یوز کرتے ہیں ان کو یہ شکاید آتی ہے یہ دیکھیں یہ انبریکیبل لنز ریکمینڈ ہے سرف اور سرف نہ ٹوٹنے والا لنز ہے یہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ ٹیک ہو گیا جی ٹیک ہے تو یہ گیرنٹی ہے انشاءاللہ اگر یہ ٹوٹ گیا واپس میں آپ کو فری ریپلیس کروں کیا بات ہے ویورز آپ جاب چینک کے ساتھ رابطے میں یہاں پر آ کر اپچیزنگ کریں یا گھر بیٹھے اپنا آن لائن آرڈر بک کروائیں مرضی آپ کے اپنی ہوگی تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں ملتاک سنی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ عنہ کے بعد